اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ستارہ فیشن ایس کے آر آج ہم آپ کے لئے یہ ڈیزائن بنانے کے تنیا طریقہ لے کر آئے ہیں یہ بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے گلہ اور بازو کا اسٹائل ہے یہ اس کے پائنچوں میں آتا ہے اسٹائل تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے یہاں سے ہماری فولڈنگ ہوگی اور یہ پینٹ راؤزر کی میں نے کٹنگ کی ہے تو یہاں پر میں نے کریس لگا لیے یہ دیکھیں جو چھوٹے پلے ہوتے ہیں اس کے اس پر میں نے کریس لگائی ہے ابھی ہم اس کو بارہ انچ تک اوپر رکھیں گے تو بارہ انچ پر میں نشان لگا لیتا ہوں اس کے دوسری سائیڈ پر بھی نشان لگا لیں گے اور یہاں پر نشان لگا لیں گے دوسری سائیڈ پر بھی تو یہ میں نے ہم چورس پیس لیے اس کے ہم سموسے بنائیں گے اور یہ میں نے ڈوری بنا لی ہے کپڑے کی ڈوری بنائی ہے اس کو ہم تقریباً دو دو انچ کے اس کو اس طرح کٹ کر لیں گے دو دو انچ کی تو آپ نے جو ویڈیو کے شروع میں دیکھا تھا تھم نل اس کے گلے اور بازو کا ڈیزائن اگر وہ ویڈیو کسی نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ وہاں سے اس کی ویڈیو دیکھ سکتا ہے اور اگر کسی نے کسی کو یہ ڈوری بنانی نہیں آتی ہو جو میں نے یہ بنائی ہے تو اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہ وہاں سے جا کر ڈوری بنانا سیکھ سکتا ہے ویڈیو دیکھ کر تو یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو فولڈ کریں گے ایسے تو یہ ٹرائنگل شیب میں آ جائے گا اور اس کو ہم تھوڑی سلائی لگا کے روک لیں گے اگر آپ اس طری سے بٹھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس طری سے بٹھا سکتے ہیں میں اس کو اس طری سے نہیں بٹھا رہا میں اس کو سلائی کے ساتھ ہی بنا لے رہا ہوں تو یہ ہمارے سامو سے بن کر تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چھاٹ لیں گے اس کا فالتو جو ہے وہ ہم اس کو کٹ کر دیں گے فالتو اس کا تو یہ دیکھیں کہ میں نے کٹ کر کے کر لیا تھے ابھی ہم یہاں سے چرو کریں گے یہ میں نے اس کے چھوٹے والے پلے لی ہیں جس پر ہم نشان لگاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اندر کی طرف رکھیں گے تقریباً آدھا آدھا انچ اس طرح کریس میں نے لگا لی تھی تاکہ کریس سے ہمیں اندازہ ہو جائے اگر آپ نشان لگانا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میں نے پریس سے کریس لگا لی تھی اس کے اندر اور میں کریس کے حساب سے آدھا آدھا انچ باہر رکھ رہا ہوں تو میں نے ایک ساموزہ لگایا ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایک لپس ایڈ کر رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور لپس ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک ساموزہ ایڈ کریں گے تو اسی طرح ہم اس کو نیچے تک لگائیں گے اور آل بیور سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو جلدی سے سسکرائب کر دیں اور ساتھ وارے بیل کے آئیکن پر پریس کر دیں اور سسکرائب کرنا بالکل فری ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ ابزائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے تقریبا یہ لگا لئے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو یہ جو سلائی میں نے لگائی ہے یہ سلائی اس سلائی کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے تو ہم نیچے اس کے جو اس کا بڑا پلہ ہوتا ہے پینٹ راؤزر کا اس کو ہم رکھیں گے جو اضافی کٹنگ ہوتی ہے اس کو ہم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر رکھیں گے اسے اوپر سے جوڑنا شروع کریں گے اور اس کو ہم نیچے تک جوڑیں گے تو یقیناً آپ کو نشان نظر آرہا ہوگا جو میں نے نشان لگایا ہے کٹنگ کا تو اسی پر ہی میں سلائی لگا رہا ہوں اسی کے حساب سے میں نے کریس لگائی تھی تو ایسی طرح ہم اس کو نیچے تک جوڑیں گے اس کو ہم دونوں کو برابر پکڑ کر ابھی جو ہمارا یہ دیکھیں نیچے سے ملا لیں یہ والا جو حصہ ہے جس پر ہم نے لپس اور ساموسے لگائے ہیں اس پر ہم آرام آرام سے چلائیں گے اور اس کو تھوڑا سا پیچھے سے کھیش کے رکھیں گے تاکہ ہمارا یہ بلکل صحیح آ جائے چھوٹا بڑا نہ ہو اور کیونکہ مشین تھوڑا موٹے پن پہ تھوڑا سا تنگ کرتی ہے تو یہ جو ہے نا نہیں ہو پاتا ہے سلائی نہیں لگ پاتی صحیح طرح تو تھوڑا سا پیچھے سے کھیشتے ہیں تو سلائی صحیح لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا ابھی ہم اس کو چھوٹے پلے کی طرف گرائیں گے تو ہمارا جو پینٹ راؤزر کا چھوٹا پلہ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اس کو گرا کر اور بڑے والے پلے کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے کنارے کی تاکہ ہمارے یہ لپس جو ہے بلکل اس کے ساتھ یہ ہمارے لپس اور سموسے بلکل اس کے ساتھ پنچ ہو جائیں اور ایک سائیڈ پر یہ بیٹ جائیں اگر ہم یہ سلائی نہیں لگائیں گے تو یہ کھڑے رہیں گے اور ڈیزائن جو ہے لک نہیں دے گا تو اسی طرح ہم اس کے اوپر اس کے اندر اوپر تک سلائی لگائیں گے ویور شروع ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم کیا ڈیزائن بنا رہے ہیں اور کیا کیا پروسیز ہے ہمارا ڈیزائن بنانے کا تو آپ بہ آسانی گھر کے اندر ان ڈیزائننگ کو جو ہم آپ کو بنانا سکھاتے ہیں اسٹیچ کر سکتے ہیں اب ہم نے یہ پائنچوں کے اندر کٹکے لگائے ہیں دونوں سائیڈوں پہ تو ہم اپنے کٹکے کے یہاں سے پکڑیں گے اور اس کو فولڈ کریں گے تھوڑا سا اندر کی طرف فولڈ کر کے اس کو ہم سلائے لگائیں گے اگر آپ چاہیں تو پہلے آپ اس طری سے بٹھا لیں اس کو اس کو اگر آپ اس طری سے بٹھا لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی کیونکہ ہمارا تو ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر رف لیکن جو گھر کے اندر بناتے ہیں ان کا ہاتھ اتنا رف نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ پہلے اس کو پریس سے بٹھا لیں یہ دیکھیں یہ میں نے سلائی لگا لی ہے پائنچے اس کے فولڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے ڈیزائن بن کر تیار ہو چکا ہے اسی ڈیزائن کے ساتھ جو اس کا گلے اور بازو کا ڈیزائن ہے اس کی ویڈیو کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل کے آئیکن پر دبا کر سیلیکٹ آل کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے بہت ہی خوبصورت ابھی میں آپ کو فول ویو دیتا ہوں ویڈیو کو لائک کر دیں یہ دیکھیں اب میں نے فول اس کو تیار کر لیا ہے اس کی کریز بھی بٹھا لی ہے یہ دیکھیں تو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ